تو دوستو ہمیشہ کی طرح پھر آج آپ کو تین ایسے ایڈیومز بتانے جا رہا ہوں جو ٹیلی کانورسیشن میں آپ کے کام آئیں گے وعدہ کر سکتا ہوں یہ ایڈیومز آپ کے لیے انکومن انسین اننون ضرور ہوں گے وہی ایک چھوٹی سی ویڈیو اور وہی وہ آخیر تک دیکھ رہے ہیں یہ گزارش سب سے پہلا ہمارا ایڈیوم ہے get a load of something اور get a load of someone اب اگر آپ اس کا لیٹرل میننگ نکالیں تو مطلب نکلے گا کسی چیز کا وزن لینا کسی انسان کا وزن اٹھانا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے get a load of something یا get a load of someone اس حالت میں اس situation میں استعمال کیا جاتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ارے دیکھو کتنی خوبصورت چیز ہے ارے دیکھو کیا بائیک ہے ارے دیکھو کیا گاڑی ہے اس صورت میں جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا کار ہے تب آپ کہتے ہیں get a load of that car how pretty this is اس situation میں استعمال ہوتا ہے get a load of that car اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کار کا وزن آپ اٹھا لیجے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا ادھر توجہ کیجئے ذرا ادھر دھیان دیجئے ذرا اس کار کو دیکھو کیتنی خوبصورت ہے get a load of that car how pretty this is اس طرح استعمال ہوتا ہے آپ تنزیہ طور پر بھی کبھی مزاق کے لہجے میں بھی ایسے کہہ دیتے ہیں کہ get a load of him he is in the new dress ذرا دیکھو یہ ہے نئے کپڑوں میں آیا ہے تب آپ کہتے ہیں get a load of him he is in the new dress تو اس طرح سے جب آپ کسی دوسرے انسان کی توجہ کسی چیز یا کسی تیسرے انسان کی طرف دلانا چاہتے ہیں پہلے انسان تو آپ ہی ہوتے ہیں تو جب آپ کسی دوسرے انسان کی توجہ کسی تیسرے انسان یا کسی چیز کی طرف دلانا چاہتے ہیں تب آپ اس دوسرے انسان سے کہتے ہیں کہ get a load of this how pretty this is how beautiful this is اس صورت میں استعمال ہوتا ہے get a load of something get a load of someone دوسرا ہمارا ایڈیم ہے pull someone's weight دیکھنے میں یہ get a load of something جیسا نظر آتا ہے لیکن میننگ کافی الگ ہوا کرتا ہے pull someone's weight کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذمہ داری اٹھانا جیسے آپ کسی سکول میں پڑھاتے ہیں آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں آپ کرکٹ میں ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یہاں ہم سب کی کچھ ذمہ داریاں تیہ ہوتی ہیں ہم سب کو اپنے اپنے ذمہ داریاں اٹھانی ہوتی ہیں ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے تو یوں سمجھئے کہ اپنے حصے کے کام کرنے کو آپ pull someone's weight کہتے ہیں مطلب آپ کسی کو سلاح دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ pull your weight اپنے حصے کا کام ضرور کیجئے pull your weight آپ ایسی بھی کہہ سکتے ہیں everybody is doing his work everybody is doing his job you should also pull your weight تمہیں بھی اپنے حصے کا کام کرنا چاہئے everybody is doing his job you should also pull your weight کچھ کھلاڑی retirement لیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں i was unable to pull my weight and that is why i am taking retirement میں اپنے حصے کا کام نہیں کر پا رہا تھا i was unable to pull my weight and that is why i am taking retirement تیسرا اور آخری ہمارا idiom ہے what's and all what's and all کا مطلب یوں سمجھئے کہ ہر انسان میں کچھ کمیاں کچھ خامیاں کچھ خوبیاں ہوا کرتی ہیں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس میں کچھ خامی نہ ہو کچھ کمی نہ ہو اور ایسا بھی کوئی انسان نہیں ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہو تب آپ یوں کہہ سکتے ہیں i am what i am what's and all میں جیسا بھی ہوں ایسا ہی ہوں اچھا ہوں برا ہوں میں جیسا بھی ہوں ایسا ہی ہوں i am what i am what's and all وہ بھی کہہ سکتے ہیں she accepts me he accepts me what's and all میں جیسا بھی ہوں میں جیسی بھی ہوں وہ مجھے ایسے ہی accept کرتا ہے یا وہ مجھے ایسے ہی accept کرتی ہے she accepts me what's and all what's and all کا استعمال adjective کے طور پر بھی ہوتا ہے اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں awards and all biography مطلب ایک ایسی جیونی ایک ایسی سوانے حیات ایک ایسی biography کسی انسان کے ایسے حالات زندگی جس میں اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں ایک ساتھ ہو حالکہ ایسی biography ملنا آسان نہیں ہوا کرتا ہے لوگ جب biography لکھتے ہیں تو خامیاں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر ایسی biography کوئی ہوتی ہے تو آپ اس biography کو awards and all biography کہہ سکتے ہیں